پویٹری سنانا چاہوں گا کس کی پویٹری ہے یہ بیسی پسند ہے یہ نہیں بتا گیا تیری بات پسند ہے لیکن کسی نے لکھی تو ہوگی نا دیکھی تھی کہاں دیکھی آپ نے انسٹاگرام وغیرہ پہ انسٹاگرام پہ تو میرے بھائی کوشش کرا کریے کہ جب کسی کی پویٹری آپ سنتے یا دیکھتے ہیں تو اس کے شاعر کا بھی نام اگر جانے ان کے چاہنے والوں کو کوشش ہوگی لیکن ہمیشہ شاعر کی کوشش ضرور کرا کریں کہ کون ہے مگر خیر سنائیے گدام چو بوری چکو تو تھلے ہو یہ چیزیں نکل دیں گے بھائی یار اس کو شاعر سنانے دیں جب کوئی عشق میں ہارا ہوگا ٹوٹا ایک ستارہ ہوگا شرک میں مافی ملنے لگی تو تم سے عشق دوبارہ ہوگا اس نے مڑ کر پھر دیکھا ہے پچھلا گرز اتارہ ہوگا یہ تو گھر کی بات ہے اس نے دل سے جان کو مارا ہوگا تیری آنکھ سمندر ہوگی میرا ذرف کنارہ ہوگا ہم نے عشق کیا تھا لڑکی تم نے وقت گزارا ہوگا آپ کا نام امیس کیا کرتے ہیں آپ سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کلاس کونسی نائنٹ نائنٹ کلاس میں ہیں آپ اور آپ یہ شاعری شوق رکھتے ہیں ارے واہ یہ جو شاعری میں آپ نے جس قسم کا بیان کیا یہ اس قسم کا کوئی ہوا واقعہ وہ شعر نہیں نا سنایا کہ میں اس کے گھر گیا اس کے بھائیوں نے مارا ہوگا تو کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا کریب کریب واقعہ تو نہیں ہوا لیکن دیکھے بہت ہیں دیکھے بہت ہیں دوستو کزنوں میں کسی کے ساتھ ہو رہا تھا ایسا کوئی اگر یہ واقعہ دیکھتے رہو گے تو کیسے تمہارا گزارا ہوگی اگر نہیں ایک انٹرسنگ بات یہ ہے کہ سنتے رہتے ہیں کسے ایک اور چیز بتاؤ اس عمر کے اندر ہمیں بہت سا لگتا ہے کہ جتنے بھی کسے سنتے ہیں شاید وہ سب صحیح ہیں یا سچ ہیں ایسا نہیں ہوتا وہ کسے ہوتے ہیں وہ صرف ایک کسی نے اپنے آپ کو انٹرسنگ ساؤنڈ کروانے کے لیے یا واقعیتاً ویسے ہی اس وقت ایک محال بنانے کے لیے کر دیتے ہیں تمام کسوں پر یقین نہیں رکھنا یہ یاد رکھئے گا یہ ہم بھی غلطی کر چکے ہوئے ہیں خانسہ بھی کر چکے ہوگے اور یہ فرمائیے کہ جن کا کلام آپ نے پڑا ہے یہ زندہ ہے شاعر یا گزر گئے ہوئے ہیں زندہ یا مردہ کا تو بتا نہیں وہ انسٹرگرام پہ ہیں جیسا پڑا ہونا نا نا آخری دین ہے اس شاعر اگر زندہ ہے تو اسلام علیکم میرے نام روش فاطمہ ہے میرا سوال میم سے ہے کہ فیشن مورڈلز کا اپنی فٹنس اور ڈائیٹ کا بول کھیا رکھنا پڑتا ہے تو آپ کیسے منیز کرتے ہیں بلکل رکھنا پڑتا ہے ہمیں اپنی ڈائیٹ کم سے کم لینی ہوتی ہے اور زیادہ فاس فوڈ جو ہے وہ آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ فاس فوڈ میں زیادہ فیٹس ہوتے ہیں چیز ہوتی ہے برگر پیزہ ان کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ گرین تھی پی لیں یہ آپ سب کرتی ہیں جی بلکل کرتی اور جم بھی جاتی ہیں مگر اب یہ کیسے ہو کہ آپ سے رہا نہیں جا رہا اور آپ آرڈر کریں کہ بھائی درہ اتنا تھوڑا سا بجوا دیجئے گا مانگوایا تو پورا ہی جاتا ہے تیسٹ کرنے بھی نہیں تو پر باگی آیا کریں گے باگی کا دسٹیبیوٹ کریں گے بچے کے طلب بھی یہ ملے دے پندرہ بھی نہیں یہ کاردے بیچی مصند میرے برکے بھڑے بھر رہے ہیں یہ برکل صحیحہ اچھا ہوتا ہے ساتھ برکل ہوتا ہے مانگوااتے اپنے لئے ٹیسٹ کرتے ہیں فریج میں رکھتے ہیں اور پھر ملتا نہیں ہے وہ کون کھا جاتا ہے وہ پتہ نہیں کون کھا جاتا ہے سوب آؤٹ کی ہی پتہ چل رہا تھا ابھی کتنا عرصہ ہو گیا پیزا کھائے کتنا میں نے وان ویک پہلے کھایا تھا وان ویک پیسے لیے کہ پہے پاگے مخوادیہ کھلے انڈری سپورٹلیکٹ کھیلیں گے خان صاحب کے ساتھ سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا ہزار روپے آپ کو ملیں گے کتنی دفعہ جرل نالج پہ جانا ہے یہ آپ لوگوں کی کال ہوگی پہلے آپ میں سے کون کھیلنا چاہے گا جی لیڈیز فرس لیڈیز کیا آپ سر آپ پہلے پلیز وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ پلیز پہلے کے لیے عشرف خان صاحب یہ بتا دیجئے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ ان میں سے کون سادہ کار اس میں آپ کا کیریکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سرمت خوسٹ احمد علی بٹ اور عمران عشرف عمران عشرف عمران عشرف ہوں گے وہ یہ بتائیے ایک لفٹ کے اندر انٹر ہوئے اس میں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ تصویر کچھائیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سلیم البیلا آغا ماجد اور ناصر چنیوٹی تو سیل فی کس کے ساتھ ہے ناصر چنیوٹی سمائل کن کو دیں گے آغا ماجد کو اور کس کا فلور آ گیا ہے سلیم کو اتار دیں گے وہ اگلی لفٹ میں بیٹھ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے جا رہے ہیں چاند پہ آپ کسی ایک کو ساتھ لے جائیے جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے کس کو چاند پہ چھوڑنا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس ہے جناب سحیل احمد اور جناب نصیم وکی نصیم وکی کو چھوڑا ہے ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے گا کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہے وہ بھی بلی ہے گی بوریچ پہ آ کے چھڑنا وہ آ جائیں گے لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے کا سفر ہے ساتھ والی سیٹ خالی ہے اور اب دیکھتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں کس کو بٹھانا چاہیں گے تیرہ چودہ گھنٹے کے لیے اپنے ساتھ آپشنز آپ کے پاس ہیں مہرہ خان مہوی شیعات اور سبا کمر سبا کمر سبا کمر ہوں گی وہ ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں ڈاکٹر فردوس آشک اوان اور مولانا فضل الرمان دونوں رہ سکتے ہیں کہ ان کو لے کے نہ جائے جائے ایک کو تو لے گئے جنرل ناریج پہ آ جائے آہ جیو سٹاجی سو روپے کا نوٹ آپ نے دیکھا ہوئے ہیں جی سو روپے کے نوٹ کے اوپر کس چگہ کی تصویر بنی ہوتی ہے سو دیکھ نوٹ تو ہونہ گیا پا جان ساڑکوں دائی تھے بٹھے ہونے جی سر نہیں نہیں گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیئر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے یہ مشہور کال کس کا ہے ٹیپو سلطان دوپ ٹی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھ کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں رمشا شیخ اور ربانیا دو آر ایک طرف رمشا ایک طرف ربانیا آر سے شروع ہوتے ہیں دونوں جی جی ان کو بچا لیں گے وہ وہ سمجھ دار ہے نا ان کو پشانے کے لیے دوسرا فیصلہ بات ہی بیٹھا ہے نا جی تو رمشا جی یہ بتائیے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ایک قصہ سیلفی ایک کو سمائل اور ایک کو کہنے کے فلور آگیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں موسید نوید رانجا نومی انساری اور ایچ ایس وائے سیلفی کس کے ساتھ ہے ایچ ایس وائے سمائل کی ان کو دے رہی ہیں موسید نوید کس کا فلور آگیا ہے نوی انساری چاند پہ جاری ہے کسی کو ساتھ لے جائیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑیں گی although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں نومان اجاز اور بلال عباس بلال عباس کو ساتھ لے کے جاؤں گی بلال عباس سب رہ گئے وہاں پہ ٹھیک ہے یہ بتاہیے لانگ فلائٹ پہ جاری ہیں ساتھ والی سیٹ کھالی ہے کس کو بٹھانا چاہیں گی ساتھ آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں عثمان بزدار صاحب اور فاروق ستار صاحب عثمان بزدار صاحب عثمان بزدار ہوں گے کیونکہ فاروق صاحب پہ سوجان دینا جتے بلدان گے تو عثمان بزدار صاحب ہی خموشی رہیں گے ٹائٹینک پہ چلیے دو وی اے پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا ہے آپ نے آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں فروز خان خوشحال خان اور زاویار اجاز فروز خان فروز خان ہوں گے وہ ڈوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس ہیں کس کو دے رہی ہیں وہ دوسری لائف جیکٹ آپ آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں کیسر پیا اور میں آپ کو ساری مگر ساری dj apost人 بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ and best of luck to both of you and thank you so much everyone